تین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا ایک اندھا ایک کوڑی ایک برس کی بیماری والا ایک گنجہ جو بال بالکل نہیں تھے تین لوگ تھے برس کی بیماری والا ایک اندھا اور ایک گنجہ فرشتہ جو ہے ایک ان کے پاس آیا پہلے اس گنجے کے پاس جس کے بال ہی نہیں تھے اور اس کو جگہ جگہ بیماریاں تھی اسے پوچھا کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا میں یہ سب صحیح ہونا چاہتا ہوں لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اس کے جسم پر بال آ گیا خوبصورت ہو گیا اور فرشتہ نے اس کو جو ہے ایک اونٹ دیا ایک اونٹ نہیں کہا اللہ تجھے اس مال میں برکت عطا کرے وہ لیا اور پالنے لگ گیا اونٹ نہیں کے بچے ہوئے بچوں کے بچے بچوں کے بچے کئی ہزار اونٹوں کا مالک بن گیا دوسرا ایک اسی زمانے میں برس کی بیماری والا تھا اس کے پاس بھی فرشتہ ایک عام انسان کی شکل میں گیا اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میری بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں میں غریب آدمی ہوں فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس کو سے اللہ تعالی نے شفا دے دی جسم بالکل صحیح اور اس کو فرشتہ نے ایک گائے دے دی اس گائے میں بھی خوب برکت ہوئی اتنی کہ وہ بھی گائے کا ریورٹ لے کر کے ایک میدان میں رہنے لگا بڑا زمین دار تیسرا ایک اندھا تھا جس کی آنکھی نہیں تھی اس کے پاس بھی فرشتہ گیا اس نے بھی یہی خواہش کی کہ میرے آنکھیں نہیں کاش آنکھیں ہوتی تو میں سب دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں پر فرشتہ نے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو بینائی عطا کی فرشتہ نے اسے ایک بکری دی اس میں بھی بے پناہ برکت ہوئی وہ بکریوں کا بہت بڑا مالی ہوا ہے یوں سمجھ لیں اس زمانے کے سب سے بڑے مال کی چیزیں میں بتا رہا ہوں اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے اس زمانے میں آپ گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرتے ہوں گے کہ جس کے پاس جتنی کارے ہیں اس زمانے میں جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں اتنا بڑا سیٹ تھا کئی سالوں کے بعد وہی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آیا آ کر کے پہلے اس گنجے کے پاس کہا کہ اے میاں آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے کچھ مجھے تمہاری اونٹوں میں سے دے دو تو اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے جاؤ بابا آگے جاؤ پھر اس نے فقیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے پہلے تم گنجے تھے لوگ تمہارے پاس آتے نہیں تھے اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بزرگ آئے تھے جنہوں نے سب تمہیں مال بھی دیا سہد بھی دی وہ غصے میں آ گیا کہا اس فقیر کی بتمیجی دیکھو یہ میرا پشتینی مال ہے میرے باپ داداؤں سے ملا ہوا ہے مجھ کو ہاں باپ داداؤں سے یہ جائدادیں میرے پاس آئی ہوئے ہیں میں کب خراب تھا میرا جسم پہلے سے صحیح سلامت ہے تو فرشتہ جو ہے وہ فقیر کی شکل میں گیا تھا وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ مولا یہ جیسا تھا پہلے ویسی کر دے ترنت اسی وقت اس کے جسم کے پورے بال ڈھڑ گئے جیسا تھا ویسی ہو گیا گھن آئی اس کے جسم کو جیکھتے ہی اور اس کے سارے اونٹ ایک ساتھ ہلاک ہو گیا دوسرے کے پاس اس برس والی بیماری کے پاس گیا اس نے بھی ویسی جواب کیا یہ میرے باپ داداؤں کا مال ہے دینے سے انکار کیا فرشتے نے اس سے بھی کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے ویسی کر دے جیسا پہلے تھا دیکھا تو جگہ جگہ سے سفید داکھ پورے جسم پہ نکل آئے پوری گائے اس کی مر گئی وہ جہاں تھا وہی رہ گیا اس اندھے کے پاس آیا فرشتہ فقیر کی شکل میں اس سے کہا کہ بابا تم کو اللہ نے بہت دیا ہے مجھے کچھ دے تو کیا تمہیں یاد ہے تم پہلے نابینا تھے اور تمہیں کسی ایک بزرگ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کے آنکھیں دی تو اپنی پورسی سے اتر آیا کہا کہ اے بندے تو سچ کہہ رہا ہے میں نابینا تھا مجھے لوگ نہیں ملتے تھے نہ جانے کہاں سے ایک شخص آیا اس نے اپنا ہاتھ رکھا میری آنکھیں سے ہی ہوئی اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے اور حقیقت میں تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں تھا آج بکریوں کا ایک بڑا ریور ہے وقت یاد آیا ہے تجھے معلوم ہے میرا پرانا وقت تو تُو نے مجھے اپنا پرانا وقت یاد دلایا تجھے جو بکری چاہیے لے جا سکتا ہے جو بکری تجھے چاہیے میرے ریور میں سے تُو لے جا سکتا ہے اس فرشتے نے کہا تُو انتہان میں کامیاب ہے تُو انتہان میں کامیاب ہے نہ مجھے بکریوں کی حاجت ہے نہ ہی مال کی حاجت ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتے ان دونوں کو بھی جو مال دیا گیا تھا وہ سب اس سے کئی گناہ زیادہ اس بندے کو تو کیونکہ یہ کون ہے شکر گزار بندہ ہے جتنا اس کے پاس مال تھا اس سے کئی گناہ بڑا کر کے اس کو دیا گیا صحت میں اضافہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنِ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں زیادہ زیادہ شکایت کرنا چھوڑ دو اللہ کریم ہم کو شکر گزار بندہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان